بسم اللہ الرحمن الرحیم مقالماتی تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے اور اس میں اپنی علمی فکری آئیڈنٹیٹی کو مینٹین رکھنے کے لیے یہ کتاب بہت ضروری ہے پڑھنا جس کا تو بہت مشہور کتاب ہے عالم عرب میں بھی مشہور ہے اور پوری دنیا کے مسلمانوں میں جس جس آدمی کو اسلام اور رسائیت پر سٹڈی کرنے کا شوق ہے یہ اس کی پسندیدہ کتاب ہے میری مراد حضرت مولانا رحمت اللہ قیرانوی رحمت اللہ کی کتاب ہے اظہار الحق یہ تین جلدوں میں چپی ہے اردو زبان میں اور اس کے اردو ایڈیشن کا میں ریویو کروں گا بسکلی اوریجنلی یہ عربی میں چپی تھی تو میرے پاس اس کے عربی ایڈیشن بھی ہیں ایک تو یہ ہے کتاب اظہار الحق یہ دو والیمز میں چپی ہے اور یہ کلرڈ ایڈیشن ہے یعنی اس میں جو جو ہیڈنگز ہیں باپ کیوں یا پیراغراف کیوں وہ ساری کلرڈ میں ہیں اس کے علاوہ اس کی یعنی پرنٹنگ میں آرٹسٹک ٹچ تھوڑا سا انہوں نے رکھا ہے اور یہ دو جلدوں میں انہوں نے چھاپی ہے یہ بیروت سے ایک سیکنڈ یہ مصر سے چپی ہے دارول احسان سے اور یہ کتاب ایک اور اظہار الحق ایک ہی جلد میں ہے مگر دونوں جلدیں مکمل ہیں اور یہ دارول کتب بیروت لبنان سے چپی ہے یہ کتاب اس کے عربی اوریجنل ایڈیشن بھی میرے پاس ہے برچوں کے اردو میں ہم اس کو ریویو کریں گے تو اس کا جو اردو کا ترجمہ ہے وہ میرے سامنے ہے اردو ترجمہ کے حوالے سے چند ایک جو بنیادی باتیں یاد رکھنے والی وہ یہ ہے کہ اس کتاب کا اصل نام تو اظہار الحق ہے جو اصل عربی میں تھی جب اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے تو اس کا نام رکھا اردو ترجمہ کا نام رکھا بائبل سے قرآن تک اور اظہار الحق کا اردو ترجمہ اور شرع اور تحقیق اور یہ تین جلدوں میں چپ آئے اور اس کے جو مترجم ہے جنہوں نے ترجمہ کیا ہے عربی سے اردو میں ان کا نام ہے مولانا اکبر علی صاحب یہ سابق استاذ حدیث کے ہیں دالال علم کراچی کے اس کی شرع اور تحقیق کی ہے محمد تکی عثمانی یہ چیف جسٹس وفاقی شریع دالت بھی رہے ہیں اور بڑے شاندر عالم ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو سارا پروجیکٹ ہے اس کو عربی سے اردو میں ترجمہ کرنے اور شرع تحقیق کرنے کا یہ مفتی محمد تکی عثمانی کے جو والد محترم ہے مفتی محمد شفی صاحب جو تفسیر مارف القرآن کی مصنف بھی ہیں ان کی نگرانی میں یہ سارے کا سارا پروجیکٹ کمپلیٹ ہوئے اور اس کے پبلیشن ہیں مکتبہ دارال علوم کراچی کے میرے پاس جو مجودہ ایڈیشن ہے جس کو میں ریویو کر رہا ہوں یہ دوہزار چار کا چھپا ہوا ہے اور ابھی تک اب دوہزار بارہ ہیں تو ابھی تک یہ دوہزار چار کا ایڈیشن جو ہے وہ بار بار چھپ کے ریپیٹ ہو رہا ہے اس کا جو پہلا ایڈیشن تھا یہ نائنٹین سکسٹی ایٹ میں یعنی اردو ترجمہ کا جو پہلا ایڈیشن تھا نائنٹین سکسٹی ایٹ میں اپریل میں چھپا تھا اور نو محرم الحرام کو مفتی محمد شفی نے اس کا پیش لفظ تحریر فرمایا تھا یعنی یہ آج سے چھتالیس سال پہلے چھپی تھی اردو زبان میں اور آج بھی یہ بیس سیلر بک ہے اسلام اور عرصائیت کے میدان میں اس کے جو پیجز ہیں جلد اول میں اس کے چھے سو تئیس پیجز ہیں جلد دوہم میں اس کے چار سو اکسٹھ پیجز ہیں اور اس کی تھرڈ جو جلد ہے اس میں چھے سو چونسٹھ پیجز ہیں تو یہ کل صفات اگر آپ ملا لیں تو ان تینوں جلدوں کے ملا کے سترہ سو اٹالیس پیجز بنتے ہیں سترہ سو اٹالیس پیجز صرف پڑھ لینا اور پھر پڑھ کے سمجھنا سمجھ کر اس پر غور خوز کرنا اس میں اتنی شاندار علمی بحثیں ہیں شرع اور تحقیق میں مولانا ترکیس مانی صاحب نے میں سمجھتا ہوں شرع اور تحقیق کا حق ادا کر دیا ہے مگر یہ ساری کی ساری کاوش 1968 کے دور میں ہوئی تھی اب چونکہ 2012 ہیں تو بیشمار انگریزی کتابوں کے مسیحی جو کتابیں ہیں ان کے اردو ترجمہ بھی اویلیبل ہیں اس دور میں صرف آخرائزڈ ورزن کا انگریزی کا جو آخرائز ورزن تھا اس کا صرف اردو ترجمہ اویلیبل تھا عام لوگوں کے لیے اب جو اس وقت کیتھولک بائبل کا اردو ٹرانسلیشن اویلیبل نہیں تھا اگر ہوا بھی ہے تو مولانا تاکیس مانگا صاحب کے مطابق ان کے مطابق اس کیتھولک ترجمہ تک ان کی رسائی نہیں تھی اب وہ بھی چھپکے آگیا ہے پھر اب اردو ترجمہ کا مزید آگے ریوائز ورزن ہے جو نیو امریکن سٹینڈرڈ یا نیو انٹرنیشنل ورزن جو انگریزی کا ترجمہ ہے اب اس کا بھی نیا اردو ترجمہ آگیا ہے بیشمار اردو ترجمہ آگیا ہے مگر یہ ساری کی ساری جو تحقیق ہے جو ہم دو ہزار بارہ میں پڑھ رہے ہیں یہ نائنٹین سکسٹی ایٹ تک کی تحقیق ہے اس کتاب کے اوپر اس کے بعد مزید کوئی ریسائچ نہیں ہوئی اور اس کے جو مصنف ہے مولانا رحمت اللہ کیرانوی یہ اتر پردیش انڈیا کا علاقہ ہے کیرانا وہاں پر یہ اٹھانہ سو اٹھارہ میں پیدا ہوئے مغلیہ سلطنت کے آخری آیام کے دور میں اور آپ نے اٹھانہ سو اکانوے میں مکہ مکرمہ میں وفات پائی اور وہیں مدفون ہے اور مکہ مکرمہ میں مدرسہ سلطنتی ہے جو ابھی بھی اگر آپ مکہ میں جائیں مکہ شریف میں جائیں تو اس مدرسے وہ جا کے وزٹ کر سکتے ہیں وہ مولانا رحمت اللہ کیرانوی کا ہی اسٹیبلش کیا ہوگا ہے اور وہاں پر مولانا کی اور بیشمار کتابوں کے اصل ویشن آج بھی ان کی لائیبری میں محفوظ ہیں اب یہ کتاب لکھی کیوں گئی تو اس کتاب کی لکھنے کا سادہ طریقہ یہ ہے کہ یہ اٹھارہ سو ستاون کے دور میں جو اسباب بغاوت ہند ہیں جس کو سرسید احمد خان نے بھی لکھا کہ اس کے بہت سادہ جو اسباب تھے بغاوت کے اس میں ایک سبب یہ بھی تھا کہ عیسائی مشنری پادری کھلے ہام اسلام کی توہین کرتے حضورت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملے کرتے اور مسلمان علماء اکرام کو چیلنج کرتے کہ اگر اسلام واقعی سچا دین ہے تو ہمارے سوالوں کا جواب دو ورنہ ہمارے مذہب میں داخل ہو جاؤں تو مسلمان علماء اکرام نے جب ان کے دلائل کو دیکھا تو دیکھا کہ بہت ہی کمزور ہیں تو ان کا جواب دینے کی زحمت گوانا نہیں کی مگر اس کا نیگٹیو ایمپیکٹ یہ ہوا کہ جو سادہ لوہ مسلمان تھے جو سمجھتے تھے جن کو دلائل کے درمیان دلائل کی طاقت دلائل کا ماخص اور دلائل میں اتنی زیادہ سوج بوجھ نہیں تھی وہ سمجھے گئے شاید عیسائیوں کا یہ دعویٰ درست ہے اور مسلمان علماء اکرام کی خاموشی اس لئے خاموشی ہے کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں تو ان باتوں میں آکے کئی مسجد کے امام تھے وہ عیسائی بھی ہو گئے جیسے پادری امام دین کا ایک نام ہے جو کرسٹن لٹریچن میں جو برسگیر پاکوین میں اردو میں ہے اس طرح بیشمار پادریوں کی جو لوکل پادری تھے جو بسیکلی مسجد کے امام تھے یا مسلمان تھے تو ان کی باتوں میں آکے تو انہوں نے عیسائیت کا قبول کر لیا تو یہ جب فتنہ بڑھنے لگا تو پھر مسلمان علماء اکرام نے سوچا کہ اب ہمیں اس کا جواب دینا چاہیے اس لئے نہیں کہ ان کے سوالوں میں اتنی طاقت ہے کہ ان کو جواب کی ضرورت ہے بلکہ عام لوگوں کے امان کو بچانے کے لیے منظر عام پر آ کر ان کا اپنے قیدے کا دفاع کرنا چاہیے اور ان کے دلائل کا رد کرنا چاہیے تاکہ عام لوگوں کو پتا چلے کہ اسلامی سچا دین ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سچی اور حتمی اور قطعی ہیں تو آپ نے مولانا رحمت اللہ کے رانوی ان سارے پادریوں میں پادری فنڈر جو جرمنی سے آیا تھا سب سے زیادہ اگریسیو اور سب سے زیادہ اس کے دلائل میں تنز ہوتا تھا تحقیق کے اندر اور اس نے کتاب بھی لکھی محضان الحق کتاب لکھنے کے بعد اس نے کتاب کے ذریعے بھی اور سارے عام بزاروں میں تبلیغ کیا کرتا تھا تو مولانا رحمت اللہ کے رانوی نے پھر اس سے خطو کتابت کی اور اس کو دعوت دی کہ آؤ ایک مناظرہ کرتے ہیں کھولے عام تاکہ سچ کا اور جھوٹ کا واضح طور پر ہر لوگوں کے سامنے منظر عام میں اس کا پتا چل گیا تو کافی خطو کتابت کے بعد بلاخر یہ تحب آ گیا اور پہلا مناظرہ پہلا مناظرہ بروز پیر دس اپریل اٹھارہ سو چون کو آگرہ میں ہوا جس میں یہ موضوع تحب آئے تھے کہ تحریف بائبل وقوع نسخ تسلیس رسالت محمدی اور حقانیت قرآن یہ پانچ موضوعات تھے جو تحب آئے تھے اس مناظرہ میں اور اس مناظرے کی جو بعد میں رویداد عربی میں فارسی میں کافی کتابوں میں چھپی بھی ہے لعدہ سے مگر اظہار الحق کی جلدول میں اس کی قدریں ڈیٹیل آ گیا تو وہ کافی ہے بیسیک انڈسٹرنگ کے لئے تو بہرحال اس مناظرے میں پادری فنڈر کو بڑی واضح انداز میں شکست ہوئی اور وہ اپنے دوسرے دن پر وہ نہیں آیا دوسرے یا تیسرے دن بہرحال وہ ایک دو دن مناظرہ چلے اس کے بعد نہیں آیا وہ تو اس مناظرے کی بہت زیادہ مشہوری ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا رحمت اللہ قیرانوی کو بڑی عزت بخشیں تو حضرت مولانا رحمت اللہ قیرانوی جب مکہ تشریف لے گئے تو وہاں پر جو اس وقت کے مفتی آزم مکہ تھے انہوں نے سنا لوگوں سے کہ اس طرح مناظرہ ہوا ہے اور انہوں نے پھر آپ حضرت مولانا رحمت اللہ قیرانوی سے فرمایا کہ چونکہ وہ ساری کی ساری گفتگو ساری کی ساری جو ڈاکیمنٹیشن ہوئی ہے اس مناظرے کی وہ یا تو فارسی زبان میں ہوئی ہے یا پھر اردو زبان میں تو عربی میں کچھ نہیں ہے اس مناظرے کے حوالے سے یا اس موضوع کے حوالے سے تو آپ نے پھر حضرت مولانا رحمت اللہ قیرانوی کو محبت انشارت فرمایا کہ اگر آپ عربی میں یہ سب کچھ لکھ دیں تو یہاں کے عربی بولنے والے مسلمانوں کے آپ بھی بہت زیادہ بھلا ہوگا تو وہ فرماتے ہیں کہ اٹھارہ سو ستاون کے بعد یہ پیج یہ مقدمہ ہے جلدول کا پیج نمبر دو سو ایک ہے اور اس کا پیراگراف کا عنوان ہے کسٹنٹونیا کا پہلا سفر تو فرماتے ہیں مفتی تکیس مانی صاحب کہ اٹھارہ سو ستاون کے بعد پادری فنڈر جرمنی سویزر لینڈ اور انگلستان میں رہا اس کے بعد لندن کی چرچ مشنری سوسائٹی نے اسے کسٹنٹونیا بھیج دیا تاکہ وہ وہاں کام کرے وہاں اس نے سلطان عبدالعزیز خان مرہوم سے بیان کیا کہ ہندوستان میں میرا ایک مسلمان عالم سے مذہبی مناظرہ ہوا تھا جس میں عیسائیت کو فتح اور اسلام کو شکست ہوئی سلطان عبدالعزیز خان مرہوم کو دینی معاملہ سے کافی شوف تھا انہوں نے تحقیق حال کے لئے شریف مکہ عبداللہ پاشا کے نام فرمان جاری کیا کہ حج کے زمانے میں ہندوستان سے جو باخبر حضرات آئیں ان سے پادری فنڈر کے مناظرے اور انقلاب اٹھار سو ستاون کے خاص حالات معلوم کر کے باب خلافت کو مطلع کیا جائے شریف مکہ کو اس مناظرے کی پوری کیفیت شیخ العلمہ سید احمد دہلان سے معلوم ہو چکی تھی چنانچہ انہوں نے فوراں خلیفہ کا جواب میں مناظرے کی مختصر کیفیت کے ساتھ اطلاع دی کہ وہ عالم جن سے ہندوستان میں یہ مناظرہ ہوا تھا مکہ مکرمہ میں موجود ہیں سلطان کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے حضرت مولانا کو کسٹنطنیہ طلب کر لیا چنانچہ اٹھارہ سو چونسٹھ میں آپ شاہی مہمان کی حیثے سے کسٹنطنیہ پہنچیں پادری فنڈر کو جب یہ معلوم ہوا کہ مولانا رحمت اللہ کیران بھی کسٹنطنیہ آ رہے ہیں تو وہ کسٹنطنیہ چھوڑ کر چلا گیا سلطان نے مولانا کی تشریف آوری پر ایک مجلس علمہ منعقیت کی جس میں وزرائے سلطنت کے علاوہ اہل علم حضرات کو مطبول کیا گیا اور حضرت مولانا سے ہندوستان میں مذہب عیسوی کی شکست اور انقلاب ستاون کے حالات سنے دولت عثمانیہ میں اس فتنہ و فساد کو روکنے کے لیے حکومت نے مشنریوں پر مختلف قسم کی پابندیاں لگائیں اور سخت احکامات جاری کیے اور پھر آگے فرماتے ہیں تکیس مانی صاحب کہ سلطان عبدالعزیز خان اور صدر آزم خیر الدین پاشا کی خواہش تھی کہ مولانا عربی زمان میں کتاب تصنیف فرمائیں جس میں ان پانچوں مسائل پر محققانہ بحث کی گئی ہو جو اکبر آباد کے مناظر میں موضوع بحث بنے چنانچہ ماہ رجب بارہ سو اسی ہجری میں حضرت مولانا نے اظہارالحق لکھنی شروع کی اور ذل حجہ بارہ سو اسی میں چھ ماہ کے اندر اسے مکمل کر کے سلطان کی خدمت میں پیش کر دیا مولانا نے اظہارالحق کے مقدمہ میں تعلیف کا سبب شیخ العلماء سید احمد احلان کے حکم کو قرار دیا تھا خیر الدین پاشا نے جب یہ دیکھا تو مولانا سے فرمایا کہ آپ نے تو یہ کتاب امیر المومنین کی خواہش پر لکھی تھی اس لئے اس میں امیر المومنین کا ذکر ہونا چاہیے تھا اس کی بجائے آپ نے مکہ معظمہ کے شیخ العلماء کا ذکر فرمایا ہے حضرت مولانا نے جواب میں فرمایا کہ اس خالص مذہبی خدمت میں کسی دنیاوی غرض و مقصد کا کوئی شائبہ نہ آنا چاہیے اس کے علاوہ مکہ معظمہ میں خود شیخ العلماء مجھ سے ان حالات کے کلبند کرنے کی خواہش کر چکے تھے اور ابتدائی مواد کی ترتیب کا کام بھی شروع کر دیا تھا دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کتاب کی تعلیف کا اصل سبب شیخ العلماء ہے کسی وجہ سے اگر وہ مجھے امیر مکہ تک نہ پہنچاتے تو میری رسائی یہاں تک نہ ہوتی اور اس خدمت کا موقع نہ ملتا مولانا کی بیان فرمودہ ان وجوہات کو بنظر استحسان دیکھا گیا اب یہ مولانا تکی عثمانی نے فرمایا اور اس کتاب کے مقدمے میں مولانا رحمت اللہ کرانمی خود لکھتے ہیں صفحہ نمبر دو سو تئیس پر کہ پھر مجھ کو مکہ مکرمہ کی حاضری کا اتفاق ہوا اور میں حضرت الاستاز علامہ سیدی وستندی وہ مولائی سید احمد بن زینی دہلان کی چوکھڑ پر حاضر ہوا موسوف نے حکم دیا کہ میں پانچوں مباحث کا ان کتابوں سے جو اس سسلہ میں میں نے تعلیف کی ہیں عربی زبان میں ترجمہ کروں کیونکہ وہ کتابیں یا فارسی زبان میں تھی یا مسلمان آنے ہند کی زبان اردو میں اور دونوں زبانوں میں میری تعلیفات کا سبب یہ تھا کہ پہلے زبان تو ہندوستانی مسلمانوں میں بے حد مانوس تھی یعنی فارسی اور دوسری زبان خود ان کی اپنی مادری زبان تھی یعنی اردو اور پادری حضرات جو ہندوستان میں مقیم تھے اور وہ واس کہتے پھرتے تھے وہ دوسری زبان میں یقیناً ماہر تھے یعنی اردو میں اور پہلی زبان سے بھی کچھ نہ کچھ وافیت رکھتے تھے بالخصوص وہ پادری جنہوں نے مجھ سے مناظرہ کیا تھا یعنی فندر وہ تو فارسی زبان میں بنسبت اردو کے بہت زیادہ ماہر تھے اب یہ جو کتاب تعلیف ہوئی ہے بسیکلی یہ سید احمد بن زینی دہلان یہ ان کی فرمایش پہ حضرت مولانا الرحمت اللہ کے رانوی نے لکھی اور جب میں اس کی بک ریویو میں ریسرچ کر رہا تھا تو یہ ایک بڑی شاندار انفرمیشن ہے جو اس کتاب میں کہیں ذکر نہیں ہوئی اور بڑے کم لوگوں کو پتا ہے کہ سید احمد بن زینی دہلان یہ مفتی آزم مکہ تھے اور یہ سلطنت عثمانیہ کے آخری عدوات تھے اور انہوں نے عربی زبان میں یہ میرے پاس ان کی فوٹوگرپ بھی ہے اور یہ مکہ مکرمہ میں اٹھارہ سو سولہ میں پیدا ہوئے اور یہ مدینہ شریف میں مدفون ہے اٹھارہ سو چیاسی میں ان کی وفات ہوئی اور ان کی فوٹوگرپ انٹرنیٹ پہ بھی آویابل ہے اور انہوں نے ایک بڑی دلچسپ کتاب لکھی ہے جو اس کتاب میں ذکر نہیں ہے فتنہ الوہابیہ السید احمد بن زینی دہلان یہ عربی زبان میں وہابیت کے فتنے کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی ہے کہ کس طرح فتنہ وہابیت نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا مکہ میں مدینہ میں شرارتیں کی علمی حوالے سے کس طرح سے جھوٹ بول کے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی تو ان کی بڑی شاندر کتاب ہے جو عربی میں اویلیبل ہے اور یہ ملتی بھی ہے تو ان کی فرمایش کے پر حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے اظہار اللہ کیرانوی نے سنی اللہ کیدہ مسلمان تھے اور ہنفی المسلک تھے تو یہ چند ایک بیسک چیزیں ہیں کہ یہ کس طرح سے کتاب لکھی گئی اور اس کتاب کا پہلا ایڈیشن جب مولانا نے یہ کتاب مکمل کلیچے معینے میں تو عربی زبان میں اس کا سب سے پہلے ایڈیشن اٹھارہ سو چونسٹھ میں ایک سو اٹھالیس سال پہلے یہ ترکی سے چھپی تھی اور ایک سو اٹھالیس سال کے بعد آج دوہزار بارہ میں بے اگر آپ اس کو پڑھیں تو یہ آج کے عیسائیوں کے اترازات ان کی چلاکیاں ان کے حربے اس کو اس کا دفاع اس کو سمجھنے کے لیے اور اسلامی تعلیمات کا دفاع کرنے کے لیے یہ کتاب آج بھی کافی ہے تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ ایک سو اٹھالیس سال سے عیسائیوں کو پتہ ہے کہ ہمارے دلائل کا مسلمانوں نے جواب دے دیا ہے مگر ان جوابات کو اگنور کر کے بار بار وہ دلائل آگے لگے سادھالو مسلمانوں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں تو اگر کوئی شخص اسلام اور عیسائیت کے موضوع پر خواہ وہ مقالمے کے انداز میں ہو یا مناظرے کے انداز میں اگر اس میں اپنی ایکسپرٹیز امپروف کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے میں سجیسٹ کروں گا کہ ظہرالحق وہ ضرور پڑے اور اب یہ تنی پاپولر کتاب ہے کہ بیشمار ملکوں کی وزارت مذہبی امبور نے اس کتاب کو شاندار طریقے سے اپنے اپنے ملکوں کے مزار کے مطابق آرٹسٹک ٹچ کے ساتھ عربی زبان میں شائع کیا ہے اس کے انگریزی میں بھی ترجمہ ہوا ہے اس کا انگریزی ترجمہ محمد ولی رازی صاحب نے کیا ہے جو میری معلومات کے مطابق مفتی محمد تک عثمانی صاحب کے بڑے بھائی ہیں غالباً اور انہوں نے کتاب اردو میں لکھی ہے حادی عالم جو قومی سیرت ایوارڈی آفتہ کتاب ہے اور اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ اس کتاب میں کوئی ایک لفظ ایسا استعمال نہیں ہوا اردو زبان میں کوئی ایک لفظ ایسا استعمال نہیں ہوا جس کے ساتھ نکتے لگتے ہوں یعنی بغیر نکتوں کے اردو زبان میں انہوں نے تقریباً چار پانچ سفر کے کتاب لکھتی ہے تو یہ بھی بہت بڑا کارنم ہے تو اس کا اردو اور انگریزی سے ترجمہ جو ہے انہوں نے انگلیش میں کیا ہے تو یہ مجھے امریکہ کے ٹور کے دنمیان میں نے وہاں سے ڈھونڈی تھی اور مجھے ملی ہے تو یہ بھی تین والیمز کے اندر ہیں مگر انگریزی کا ترجمہ مجھے اتنا زیادہ پسند نہیں آیا کیونکہ اس میں جو ایک انگریزی لینگویج کے اندر جو ایک رسرچ کا مزاج ہے فوٹ نوٹس کا مزاج ہے فارمیٹنگ کا مزاج ہے اس کتاب کے ساتھ وہ میں سمجھ دوں صرف انہوں نے انگریزی میں ترجمہ کر دیئے آگے ترجمہ کر کے پڑھنے کے یا اس کو پریزنٹ کرنے کے جو طریقے ہیں اس پہ خاص کوئی غور نہیں کیا تو میرے خیال میں یہ صرف ترجمہ ہے کہ انگریزی میں سمجھ آیا تھی لکھا گیا ہے مگر سکولرلی لیول کے ساتھ سکولرلی فارمیٹنگ کے ساتھ اس کتاب کو انگریزی میں ترجمہ نہیں کیا گیا اور یہ ہے وہ میرے پاس کتاب میرے پاس میزان الحق جس کے جواب میں اظہار الحق لکھے گئے تھی یہ میرے پاس انگریزی میں اریجنل ایڈیشن بھی ہے میرے پاس جو انگریزی میں ایڈیشن ہے اریجنل وہ سنٹ کلیر ٹسڈل نے لکھا ہے یہ ریورنٹ پادری تھے اور میرے پاس جو ہے یہ 1910 کا نسخہ ہے اور اردو میں بھی ہے اس کا جو ٹرانسلیشن مگر اردو میں اریجنل نہیں ہے اردو کی انہوں نے ری پرنٹنگ کر کر بریسگیر پاکویند میں ڈسٹیبیوٹ کیا مگر میرے پاس بھی جو اردو کا نسخہ ہے وہ 1956 کے لگ بھگ کا چھپا ہوا ہے اور اب یہ کتاب انگریزی میں ری فارمیٹنگ کر کے اردو میں بشمار عیسائی تنظیمیں ہیں جو یورپ میں بیٹھی ہوئی ہیں جو آن لائن اگر آپ ان کو ریکویسٹ بیچیں تو وہ آپ کو آن لائن اس کے پی ڈی ایف فارمیٹ میں بھی اور ہارڈ کاپیز میں بھی آپ کو نسخے بچوا دیں گے تو یہ اس کا بنیادی طرف ہے اب ہم آتے ہیں اس کی جلد اول کی طرف اس کے جلد اول میں کیا کہہ لکھا ہوا ہے یہ میرے پاس اس کی جلد اول ہے اور اس میں 623 صفات ہیں 623 صفات میں سے 218 صفات ایسے ہیں جس پہ مفتی محمد شفی صاحب نے پیش لفظ لکھا ان کا پیش لفظ غالباً 6 صفات کا ہے اس کے بعد پھر مولانا مفتی محمد تک اس مانی صاحب نے اس پر مقدمہ لکھا ہے ایزہ شارع کی حیثیت سے اور وہ مقدمہ جو ہے وہ 218 صفات تک ہے اس مقدمے میں پہلا باب ہے عیسائیت کیا ہے پھر دوسرا باب ہے عیسائیت کا بانی کون ہے اور پھر تیسرا باب بائیوگرافی ہے تو یعنی ان کی حیات حالات زندگی کا ذکر ہے اور یہ کتاب کس طرح وجود میں آئے اس کا بنیاد کیا تھی بیک گراؤنڈ کیا تھا وہ ساری چیزیں انہوں نے اس میں ڈسکس کی ہیں اب جو مقدمہ لکھا ہے مفتی تکی عثمانی صاحب نے اس کا جو پہلا باب ہے عیسائیت کیا ہے اور دوسرا باب عیسائیت کا بانی کون ہے ان دو اب باب کو سیپریٹ نکال کے یہ علیہ در سے اب کتاب بھی چپ گئی ہے اس کا عنوان ہے عیسائیت کیا ہے یہ دارو بلشات کراچی سے بھی مل رہے گی ادارہ اسلامیت لاہور سے بھی مل رہے گی اور یہ جو مقدمہ ہے اردو زبان کی تاریخ میں اس سے بہترین مقدمہ عیسائیت کی تاریخ عیسائیت کے نظریات کے حوالے سے بیسک انٹرڈکشن جو ہے اس سے بہتر میں نے نہیں دیکھا اپنی زندگی میں اس سے بہتر کی گنجائش ہے اس میں یعنی اس مزید اور انفرمیشن ایڈ کرنے کی گنجائش ہے مگر آج کے دن تک جتنا بھی کام ہوئے عیسائیت کے انٹرڈکشن کے حوالے سے اردو زبان میں جتنا کام ہوئے ہیں اس میں یہ سب سے بہتر کتاب ہے اور اگر آپ ایم ایسلامی سٹڈیز کی جتنی کتابیں لکھی ہیں لوگوں نے پاکستان میں جو نساب کا حصہ ہیں اس میں جو عیسائیت کا تعرف ہے وہ سارے کا سارا سب نے فیصل آباد میں میرا ایک لیکچر ہوا تھا کہ پاکستان میں تقابل عدیان کس طرح سے پڑھاتے ہیں اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر جائیں اور وہاں پر وہ لیکچر دیکھیں تو وہ ڈیڑھ گھنٹے کا ہے اس میں میں نے حوالے دے دے کہ یہ بات سمجھ آئی ہے کہ جس نے بھی تقابل عدیان پر ایم ایسلامی سٹڈیز کے لئے لکھا یا ایم فل کے لئے لکھا ایون کے پی ایڈ ڈی کے لئے لکھا تو ہمارے بعض نام نہا سکولرز اور علماء اکرام کی حالت دیکھیں سب نے اس کا کتاب میں سے مواجر آیا جن کی طبیعت اچھی تھی انہوں نے حسب توفیق اس کتاب کا حوالہ دے دیا اور اکثر نے تو اس کتاب کی تحقیق کو اس طرح سے چورایا کہ حوالہ دینے کی بھی زحمت گوارانی کی لکھا اس انداز سے ہے پرنٹ اس انداز سے ہوا ہے اور وہی کتابیں ساری کی ساری تحقیق مفتی محمد تک عثمانی صاحب کی اریجنل تحقیق کو چورا کے انہوں نے اپنی کتابوں کا حصہ بنایا تو اریجنالٹی کے پوائنٹ اف ویو سے اگر کسی نے عیسائیت کے تعرف پر لکھا ہے تو میری نظروں میں صرف مولانا تک عثمانی صاحب ہے جنہوں نے اردو میں لکھا ہے اور تحقیق کا حق ادا کر دیا اب آگے آنے والے اس کو بنیاد بنا کے اس کی بیسیز پر فردر تحقیق کریں مگر اس کے ابھی تک کسی کو ہمت نہیں ہوئی کیونکہ اس موضوع پر تحقیق کرنے کے لئے آپ کو انگریزی زبان بھی سیکھنی ہوگی اور انگریزی زبان میں ریلیونٹ سوسس تک پہنچنا ہوگا جو بڑی ہمت کا کام ہے تو یہ بھارا علیہ دہ سے یہ کتاب چھپ گئی ہے اب جو وولیم ون ہے اس میں جو متن ہے اظہار الالکہ یعنی اصل کتاب جو مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے لکھی ہے تو وہ چار سو پانچ صفات پر ممنی ہے اس میں مقدمہ ہے اور اس مقدمہ کے بعد پھر اس میں صرف ایک چپٹر اس میں انکلوڈیٹ ہے اور اس ایک چپٹر میں پانچ فصلے ہیں پانچ حصے ہیں اس کے اس میں نمبر ون جی ہے کہ بائبل کیا ہے اس کا تعرف ہے نمبر دو بائبل اختلافات سے لبریز ہے اس کے ڈیٹیل ہے ساری بائبل کی غلطیا چوتی فصل ہے بائبل الہامی نہیں کیوں الہامی نہیں اس کی بریف ڈسکشن انہوں نے دے دی ہے اور پوری تین کتابوں میں تین جلدوں میں یا پوری اظہار الحق میں صرف پہلے باب کی چوتی فصل ہے جہاں پہ مقتصرن اسلامی عقیدوں کو بیان کیا گیا ہے کہ اسلام کے نکتہ نظر سے بائبل الہامی کیوں نہیں اور پوری کتاب میں اس کے بعد اس پر ڈسکشن نہیں ہے باقی اسلامی نکتہ نظر سے ان کے اترازات ہیں اور اسلام کی ذرف سے دفاع ہے مگر اگزیکٹلی اسلامی نکتہ نظر سے بائبل کا مقام کیا ہے شریعت اسلامیہ کی روشنی میں توریل زبور اور انجیل کا مطلب کیا ہے یعنی ان کتابوں کی ڈیفینیشن کیا ہے توریل کا مطلب کیا ہے زبور کا کیا مطلب ہے انجیل سے ہم کیا مراد لیتے ہیں ان سوالوں کے جواب کلیریٹی کے ساتھ اظہار الحق میں نہیں ہے اس کو پڑھنے کے لیے فردر پھر آگے سٹیڈی کرنی پڑے گی مگر یہ صرف واحد ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر تھوڑا سا مصنف نے ٹچ دے دیا ہے اور یہ بیسیکلی اظہار الحق ان لوگوں کے لیے کتاب ہے جن کا اپنا عقیدہ اسلام کے متعلق پہلے کلیر ہے یہ کسی ایسے آدمی کے لیے نہیں لکھی جس کو اسلام کئی نہیں پتا اسی لیے مصنف نے ہلکا ہلکا ٹچ دیا ہے تاکہ پڑھنے والا گفتگو جب چل رہی ہے تو وہ بات کی تہہ تک فوراں پہنچ جائے مگر بات کی تہہ تک پہلے سے پہنچا ہوا ہوگا تو اس کو مولانا کے جملوں کے مقتصر جملوں کی سمجھ آئے گی اگر اس نے یہی کتاب پڑھ کے اسلامی نقطہ نظر بھی سمجھنا تو شاید اس کو کنفیون ہو جائے تو یہ کتاب پڑھنے سے پہلے پہلے اسلام کے مطلق اسلام کا جو عقیدہ بائبل سے مطلق ہے اسلام کا جو عقیدہ تورہ زبور انجیل اور پرانی کتاب اسے مطلق ہے اسلام کا جو عقیدہ عمیل اسلام سے مطلق ہے حضور صلی اللہ اسلام کے مطلق مسلمانہ کو کیا یعنی جو اسلام کا تعلق دوسرے مذہبوں کے ساتھ بالخصوص عیسائیت کے ساتھ ہیں اس کے اوپر تیولوجیکل کلیریٹی ہوگی تو یہ کتاب آپ کو مدد دے گی ادروائز یہ کتاب بزاتے خود ہو سکتے ہیں اکثر لوگوں کو مناظراتی چسکے میں انوالف کر کے خود اس کو یہ پتہ نہ ہو کہ میں جس چیز کا رد کر رہا ہوں ہو سکتا وہ اسلامی احکاماتی کا حصہ ہو تو میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا کہ اس میں دلائل رٹ لیتے ہیں بڑے شاندر دلائل ہیں اور دلائل رٹ کر مناظراتی گفتبو اپنا کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے تبلیغ اب ہم نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا اس کے بعد کونسی کتاب پڑھنی چاہیے کہ انسان کو یہ دلائل استعمال کرنے کی کا سلیکہ بھی آجے تمیز بھی آجے وہ میں بعد میں آپ کو ریکمنٹ کر دوں گا بھٹ ابھی ہم صرف اس کے ریویو تک رہتے ہیں تو یہ فرسٹ بک میں ہیں مولانا اس میں پہلا چپٹر ہے اس کے بعد پھر سیکنڈ چپٹر آتا اور سیکنڈ چپٹر میں پانچ سیکنڈ چپٹر میں پانچ چپٹرز ہیں پہلا چپٹر ہے کہ بائبل میں تحریف کے دلائل کہ بائبل میں تحریف ہو چکی ہے یا نہیں ہوئی اگر ہو چکی ہے تو اس کا ثبوت کیا تو وہ ثبوت کے طور پر انہوں نے کچھ دلائل دیا جو تیسرا باب یعنی پہلا اس میں تھا دوسرا بائبل میں تحریف کے دلائل پر ہے تیسرا باب جو ہے نسخ کا ثبوت کہ کیا پچھلی شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں یا نہیں ہوئیں اور یہ نسخ اور منسوخ کا جو عقیدہ ہے یہ بزات خود الہمی ہے ٹھیک ہے یا نہیں ہے اور اس میں چوتھا باب پھر خدا تسلیس عقیدہ تسلیس فتحید کے اوپر ہے کہ خدا تین نہیں ہیں اور پھر پانچوں باب اس میں ہے کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے قرآن پاک کے الہمی ہونے پر دلائل ہیں اور اس میں تین فصلیں ہیں پہلا تو ہے اجازے قرآن پر ہیں نمبر دو پھر قرآن پر عیسائیوں کے اترازات ہیں اور نمبر تین پھر احادیث کی صحت پر کوئی تھوڑی سی گفتگو ہے اور یہاں پہ پھر دوسری جلد ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر جلد تین آتی ہے اب جلد تین ہے تو جلد تین میں پہلی فصل وہ جو دوسری جلد میں اینڈ ہوئی ہے احادیث کی صحت اس کی چوتھی فصل جو ہے احادیث پر پادریوں کے اترازات جو اس میں کنٹینیو چلتی ہے پھر چھٹا باب جو اس میں سٹارٹ ہوتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے ہے کہ آپ کی رسالت سچی ہے یا نہیں اور اس میں پہلی فصل میں چھے مسلک ہے چھے پانے بیو ہیں پہلا موجزات کے حوالے سے ڈسکشن ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقات اخلاق کے حوالے سے ڈسکشن ہے آپ کی پاکیزہ شریعت شریعتی اسلامیہ کے حوالے سے ڈسکشن ہے تعلیمات کی اشارت کے حوالے سے ڈسکشن ہے زمانہ فترت میں آپ کی بیسوت ہوئی اس پر ڈسکشن ہے بائبل میں آپ کی بشارتیں یہ بڑا شاندار اور سب سے زیادہ لیندھی ڈسکشن اسی پر ہے اس پر ہے اور پھر چھڑے باپ کی دوسری فصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسائیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر عیسائیوں کے اترازات اور ان کا جوابات ہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شخصیت کے اخلاقی پہلوں پر جو انہوں نے اترازات کی ہیں ان کا جواب ہے پھر جہاد کی اوپر اترازات ہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجزے تھے یا نہیں تھے تو اس پر عیسائیوں کا جو اعتراض ہے کہ نہیں تھے اس کا جواب ہے تعدد ازواج یعنی ایک سے زائد شادیاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اس کے پیچھے حکمت کیا تھی اس میں جو عیسائی نقص نکالتے ہیں اس کا اعتراض ہے پھر آپ کے گناہوں پر جیسے وہ وجہدہ کا دول انفاہ جا کے بعض لوگ دول کا معنی گمراہی کے معنی میں لے لیتے ہیں تو آلہ حضرت احمد رضا خان بریلوی نے اس کا معنی محبت کے معنی میں کیے تو وہ عیسائی پادری بعض اردو تراجم میں جو لفظ گناہ کا استعمال ہوا ہے اس کو بنیاد بنا کے کہتے ہیں کہ جی دیکھیں اس آیت میں تو یہ کہا گیا ہے کہ آپ کے گناہ معاف کر دی ہے تو گناہ تھے تو معاف کیے نا تو وہ اسے یہ مراد لیتے ہیں اس طرح کی اور بیشمار آئیتیں جس میں سے امبی علیہ السلام کا گناہ گار ہونا ثابت ہو تاکہ اس کی بنیاد پر یہ کہہ سکے کہ ہماری بائبل میں جو امبی علیہ السلام کے کردار کے گناہ ذکر آئے ہیں اس سے ان کی نبوت اور رسالت پر کوئی فرق نہیں پڑتا تو وہ اس انداز اس اعتراض کا جواب کہ ماذا اللہ استقرال اللہ اب بناگر تھے یا نہیں تھے تو قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں جہاں تک مولانا کو دلائل ان کی سمجھ میں آئے یا جو اعتراضات ان تک پہنچے اس کی روشنی میں مولانا رحمت اللہ کے رانوی نے پھر انہیں اعتراضات کا جواب دیا ہے تو یہ تین ہیں چیزیں اس میں یہ ساری کتاب آکے پر ختم ہو جاتی ہے اب سوال ہی ہے کہ یہ ایک آدمی نے پڑھ لی منوان پڑھ یعنی شرع تحقیق بھی اچھی طرح یاد ہوگی اس کے سارے دلائل بھی یاد ہوگے اب آگے کیا کریں تو اب آگے کیا یہ ہے کہ یہ جو تحقیق ہے یہ آج سے 142 سال پہلے کی تحقیق ہے تو آج ہم رہ رہے ہیں دوہزار بارہ میں دو چیزیں یاد کرنے والی ہیں ذہن میں رکھنے والی ہیں ایک جو تحقیق ہے کیا اس کو ہم نے اپ ڈیٹ نہیں کرنا آگے نمبر ایک نمبر دو اس میں جو مناظراتی طرز گفتگو ہے جو اس دور کی ریکوائرمنٹ تھی اس مناظراتی گفتگو یا طرز گفتگو کو کیا ہم نے مستقلاً قیامت تک اسلامی انداز تبلیغ کا حصہ بنا کر اسی کو اڈاپٹ کرنا ہے کیا مناظراتی طرز گفتگو سے ہٹ کے پیار اور محبت کے انداز میں بات یہ نہیں کہی جا سکتی یعنی یہ ضروری نہیں کہ ہم ہر ملنے والے مسیحی بھائی کو مولانا رحمت اللہ کیرانمی سمجھیں اور خود حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانمی بن کے اسی طرح کا طرز تحریر یا طرز گفتگو سٹارٹ کرنے اور آج کے دن تک اردو زبان میں جتنا میٹیریل لکھا گیا ہے اسلام اور عیسائیت کے اوپر چند دیکھوں چھوڑ کر سارے کا سارا میجورٹی کے دلائل اس سے لیے گئے ہیں یا اس دور کی چند ایک اور کتابیں ان کی کتابتی اجازہ اسوی بھی ہے پھر اور کتابیں ہیں جس کا تعرف اس کتاب میں ہے اگر وہ کسی کے پاس اریجنال حالت میں محفوظ ہیں اس نے وہاں سے دلائل چورا لی آگے ڈسکلوز نہیں کرے گا کہ میں نے وہاں سے لیا یا کتاب اس طرف سار ہے اور پھر اور بیشمار کتابیں ہیں جو مولانا ہی دور میں رہنے والے علماء اکرام تھے کچھ شیعہ سکولر بھی تھے انہوں نے بھی اپنا حصہ اس خدمت میں ڈالا اور عیسائیوں کا جواب دینے کے لئے اسلام کے دفاع پہ کتابیں لے کی وہ سارا لیٹریچر بھی آویلیبل ہے تو اس دور کا جتنا بھی لیٹریچر آویلیبل ہے اس کی سب کی خاص بات یہ تھی کہ وہ سارے کا سارا مناظراتی گفتگو میں تھا مناظراتی طرز تحریر میں تھا اب یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے اب جو آدمی یہ سمجھ لے کہ میں نے چونکہ بائبل سے قرآن تک پڑھ لی ہے اب میں ایکسپرٹ بن گیا ہوں تو وہ بہت بڑی غلط فہمی میں ہے ہزار ہاں ایسے مسائل ایسے ہیں اسلام کے قرآن پاک کے عیسائیوں کے ساتھ معاملات کی جو اس کتاب میں ڈسکشن نہیں ہوئی مثال کے طور پر میں اپنی ایک آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کتاب کی جلد اول میں صفحہ نمبر دو سو نینانوے اس پر ایک واقعہ ہے کہ کس طرح سے ایک عیسائی پادئی نے قرآن پاک کے الفاظ وروح منہو سے استدلال کیا اور بتایا کہ جناب دیکھیں قرآن پاک میں بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی روح اور کلمت ہیں تو اس عالم دین نے پھر یہ بیان کیا کہ آپ حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم کو روح اللہ اور کلمت اللہ جس سنس میں سمجھتے ہیں عیسائی اس سنس میں اسلام اور قرآن ڈیفائن نہیں کرتا حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم کو روح اللہ اور کلمت اللہ اور پھر اس کی جو شرح میں چار لائنیں ہیں اور اس میں مولانا تعقیس مانی صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ مزید جو فردر ڈسکشن ہے حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم کے روح اللہ کلمت اللہ ہونے کی یہ ازالت الشکوک میں مولانا رحمت اللہ کے رانوی نے مزید ڈسکس کیا اس کونسیکٹ کو اور میرے پاس وہ کتاب بھی ہے ازالت الشکوک اس میں دو یا تین صفحیں ٹوٹل بلکہ دو صفحوں کے اوپر اس سے زیادہ ڈسکشن نہیں ہے تو اب وہ دو صفحیں اور یہ ایک صفحہ تو میں نے جب پڑا تو میں نے دیکھا میں نے کہا یہ جواب دینے کی حد تک تو ٹھیک ہے مگر ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ واقعتاً کلمت اللہ حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہا گیا ہے یا حضرت ان کو حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم کو روح اللہ کا گیا ہے تو اس کا مطلب کیا ڈیفائن ہونا چاہیے تو پھر میں نے جورت کر کے تحقیق کر کے یہ کتاب لکھی روح اللہ و کلمت اللہ ہم مسلمان حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم کو روح اللہ و کلمت اللہ کیوں کہتے ہیں یہ عربی زبان میں انگریزی زبان میں اردو زبان میں جہاں تک میری معلومات ہیں میں نے جتنا زخیرہ ہو سکتا کھنگا لیا ہے اور اردو اور عربی کا اس موضوع پر اس عنوان کے اوپر فوکس کر کے یہ تاریخ میں پہلی کتاب چاہے یعنی اس میں صرف دو لفظوں کی تفسیر ہیں کہ ان کو کلمت اللہ کیوں کہا اور ان کو روح اللہ کیوں کہا وہ روح من ہو یہ دو لفظوں کا ڈیٹیلز ہے اور یہ آپ کو زیال قرآن والوں سے مل جائے گی چھوٹا سا کتاب چاہے اس کا مصنف میری لکھی ہوئی ہے ڈاکٹر نہیں مشتاق زیال قرآن والوں نے اس کو چھاپا تھا اور اس کے جو کانٹنٹس ہیں مثال کے طور پر حصہ اول جو ہے وہ تفسیر روح من ہو کی ہے کہ روح سے کیا مراد ہے من سے کیا مراد ہے اللہ کی طرح نسبت کیوں کی حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم کا روح اللہ کیوں کہا جاتا ہے اور حصہ دوم میں تفسیر و کلمتوہو یعنی کلمت اللہ سے کرسٹین کیا سمجھتے ہیں پہلے وہ ڈیفائن کیا ہے پھر توحید اور تسلیس میں فرق کیا ہے وہ ڈیفائن کیا ہے پھر کلمہ کا وہ کیا سمجھتے ہیں اور قرآن میں کس معنی میں لفظ آیا ہے پھر میں نے یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ احد ہونے کے ساتھ ساتھ سمد بھی ہیں یہ امام ابن تیمیہ کی تفسیر ہے تفسیر سورہ اخلاص اس سے میں نے یہ دلیل لی اور میں نے ذکر بھی کیا ہے سمد وہ ہے جس سے نہ کوئی چیز نکلے نہ کوئی چیز اس کے اندر انٹر ہو یہ بڑی شاندر ڈسکشن ہے پھر لفظ ایک کلمہ قرآن پاک میں کس سنس میں استعمال ہوئے حوالوں کے ساتھ اور بائبل میں کس سنس میں ہے اور آخر میں پھر میں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمت اللہ کیوں کہتے ہیں اس کتاب کا سپریٹ میں ریویو دوں گا مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کتاب کے ایک سفرے سے میں نے تحریک پکڑی اور میں نے مناظراتی لٹویشر لکھا گیا اس کو بھی لے لیں چودہ سو سال میں جو میری معلومات کے مطابق میں بڑی اتیاز سے یہ دعویٰ کروں جتنا لٹویشر ملتا ہے وہ بھی لے لیں اس طرح ارگنائزڈ مینر میں فوکس کر کے اس موضوع پر اس طرح کی سٹڈی کسی نہیں نہیں کی یہ آگے مزید چل کے اس کو میں اپ ڈیٹ کروں گا اور زیادہ حوالہ جاتا ایڈ کروں گا مگر فوکسٹ سٹڈی ایک کتاب میں ایک جگہ آپ کو کئی نہیں ملے گی تو میں نے بھی تو محنت کر کے اس کی کانٹینٹس کو آگے اپ ڈیٹ کی ہے اسی طرح اور بیشمار ایسے موضوعات ہیں جیسے شریعت اور فضل کا ایک موضوع ہے کہ حیسائیوں کے مطابق حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ اللہ تعالیٰ کا فضل لے کے آیا ہے جب اللہ تعالیٰ کا فضل آیا تو شریعت پیچھے چلے گئی یہ بھی ایک موضوع ہے تو میرا اس پر پورا ایک لیکچر بھی ہے یعنی یہ کانسپٹ کہ فضل شریعت سے کوئی علیہ دا چیز ہے یہ بالکل باطل ہے اور پورے اہدنامہ قدیم کو پڑھ لیں پوری بائبل کو پڑھ لیں یہ صرف پولرس رسول کی بات ہے جس نے شریعت اور فضل کے کانسپٹ کو سپریٹ کر کے ایک نیا تیولوجی ڈیولپ کر دی ہے ادروائز پورے اولڈ ٹیسٹیمنٹ کو پڑھ لیں پورے کورنپا کو پڑھ لیں فضل شریعت کی تابداری سے ملتا ہے یعنی فضل انعام ہے اور اس کا ذریعہ اور وسیلہ جو ہے وہ شریعت پر تابداری ہے تو فضل شریعت سے ہٹ کے کچھ نہیں ہے یعنی آپ شریعت کو فالو نہ کریں تو اللہ تعالیٰ فضل کر دے گا شریعت اللہ تعالیٰ کے کہے کو مانیں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر آپ پر فضل کرے گا تو شریعت اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا ہے یعنی کوئی میرے مثال کے طور پر کوئی میری بات بھی نہ مانے اور پھر میں اسے خوش بھی ہو جاؤں تو اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننا یہ شریعت پر عمل پیرا ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بات پر جب عمل پیرا ہوں گے تو اللہ تعالیٰ شریعت پر عمل پیرا ہونے کے وسیلے سے آپ پر اپنا فضل اور کرم کرتا ہے تو فضل بنیادی طور پر شریعت سے ہی لنک ہے شریعت سے ہٹے کے یا شریعت کو نکال کے فضل کی کوئی حیثیت نہیں رہتی یہ تھیالوجی صرف پولیس رسول نے ڈیولپ کی تھی کوالت میں نہیں ملے گی آپ کو چاروں ناجیل کے جب آپ سٹیڈی کریں گے تو اس طرح کے اور بیشمار معاملات ہیں اب ہی ہے کہ آج کل جو ہے وہ مقالمے کا دور ہے مقالمہ بہن المزاہب تو پھر اس پر میں نے یہ سوچا کہ صلح صفائی کا دور ہے یعنی کہ ہم اپنے اپنے ڈیفرنسز کو مینٹن رکھ کر تو ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کا فن سکھیں تو اس میں بھی بڑی کنفیوزن ہے اس پر میرا جو آٹھ دس سال کا تجربہ ہے میں نے یہ دیکھا ہے کہ مقالمہ بہن المزاہب کے نام پر عیسائیوں نے پھر پلٹ کر مقالمے کی آر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نبوت اور اسلام پر حملے کرنے شروع کر دیئے اور آج کل چونکہ دہشتگردی کا انتہا پسندی کا دور بھی ہے تو ادھر سے انتہا پسندی کے آر میں لوگوں نے غیر اسلامی نظریات کو اسلام کا لبادہ اوڑ کر اس کو غیر مسلمانوں اور غیر مسلموں دونوں پر تھوپنے شروع کر دیئے تو اب ایک ایسی تحقیق کی ضرورت تھی جس میں خالصت ان اسلامی نکتہ نظر بیان کیا گیا ہو اپنوں کی خامیہ بھی بیان کی گئی ہو اور ان کے نئے حملوں کی نشاندہ بھی کی گئی ہو تو اس پر جو میں نے الحمدللہ اس کے بعد جو فردر سٹیڈی میں نے ڈیولپ کی تو یہ میں نے اپنی کتاب لکھی ہے اسلام مسیحیت اور مقالمہ محبت یہ آپ کو مل جائے گی نوری ریزویہ والوں نے چھاپی تھی اب فردر اس کے ایڈیشن اویلیبل نہیں ہے اگر اس کا جو نیکس ایڈیشن آئے گا اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر جو انہوں نے نئے انگلز سے اترازات اور دلائل اور ٹیکٹس ڈیولپ کی ہیں اس کو ریجیکٹ کرنے کے لیے اس کے اوپر بھی نیا چپٹر ایٹ کیا ہوئے اور یہ کتاب بھی تحدیس نعمت کے طور پر الحمدللہ برے صغیر پاوک و ہند کی پوری تاریخ میں یہ پہلی کتاب ہے جس میں الحمدللہ شروع سے لے کر آخر تک ایک لفظ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ رسالت یا عدبِ رسالت کو مد نظر رکھ کر لکھا گیا ہے کوئی گستاخی کا پہلو نہیں ملے گا آپ کو اس لیے کہ یہ کتاب لکھتے وقت اس کا سیپریٹ ریویو میں آپ کو ڈیٹیل میں دوں گا مگر اس کتاب کو لکھتے وقت لکھنے سے پہلے رسرچ کرتے وقت میں بطور حصولِ برکت کاری آیاز کی الشفاء شریف ہیں وہ بطورِ تبرک کچھ حصے تلاوت کیا کرتا تھا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت محبت آپ کی شان آپ کا عدب ذہن میں رکھ کر یہ کتاب لکھوں کہ یہ کتاب جب روزِ قیامت آپ کی بارگاہ میں پیش ہو تو یہ میری شفاہت کا باعث بھی مانے اور جن جن لوگوں تک یہ کتاب پہنچے وہ لوگ اسلام سے اپنی محبت اٹیج کریں کسی مذہبی رہنماس نہیں اس کے چپٹر اول میں مقدمے میں میں نے اپنے لوگوں کی جو ہے انتہا پسندی ووڈیفائن کیے اس کو ایڈنٹیفائی کیا قرآن و سنت کی روشنی میں بتایا کہ اصل اسلام کیا تھا مناظراتی طرزِ تبلیغ جو مولانا نے اختیار کیا تھا مولانا نے بھی بڑے شاندار انداز میں اس طرح سے اختیار کیا آج کل کے مناظراتی جو طرزِ تحریر ہیں وہ جاہلانہ طرزِ تحریر ہیں مولانا نے بھی جب مناظراتی طرزِ تحریر اختیار کیا ہے تو جہاں جہاں وضاحت کی ضرورت پیش ہوئی کہ کہیں میری اس بات سے کوئی غلط مطنب نہ لے لیا جائے تو وہاں پہ وضاحت کر دی کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے یعنی جہاں پہ اگر کوئی اتراز دینے حضرت اسلام کے متعلق کو گفتگو کی ہے تو آپ کی شان کو آپ کی عظمت کو اسلامی نکتہ نظر سے بیان کر کے پھر یہ بات کیا کہ یہ بات میں صرف الزامی طور پر کہہ رہا ہوں یہ ہمارے عقیدے کا حصہ نہیں ہے تو مولانا نے قرآن و سنت کی روشنی کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے قرآن و سنت کی روشنی میں مناظراتی طرزِ تبلیغ اختیار کیا ہے جس سے سننے والے کو ہدایت نصیب ہو مگر ہمارے ہاں کا جو مناظراتی طرزِ تبلیغ ہے جو ٹوٹلی مناظراتی نہیں ہے یہ جاہل آنہ ہے اس سے جو اپنا پہلے بھی اسلام کے متعلق جو لوگ قریب بیٹھتے ہیں جو مسلمان ہیں وہ بھی یہ گفتگوس ان کے پرے ہو جاتے ہیں تو جو دوسرے مذہب کے ماننے والے ہیں وہ کس طرح اسلام کے قریب آئیں گے تو بہرحال یہ ان کتابوں کے ریویو میں اپنے دوں گا مگر یہ دکھانے کا مطلب صرف اور صرف یہ تھا کہ صرف اس ایک کتاب پر تقیہ کر کے نہ بیٹھ جائیں ہزار ہاں ایسے موضوعات ہیں کہ میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں ایک جدید ہزار اڑھاک لکھنے کی ضرورت ہے آج پھر سے کوئی مولانا رحمت اللہ قیرانوی کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے یہ کتاب آپ کے ایمان کی حفاظت کا سبب ضرور بنے گی اور بائی دوئے یہ وہ کتاب ہے جس کو پڑھ کر مشہور سنی عالم احمد عداد نے اپنی تبلیغ کا آغاز کیا تھا اور بقول احمد عداد اگر آپ ان کے ویڈیوز میں اور ان کی کتابوں میں پڑھیں کہ وہ بڑے پریشان ہوتے تھے ساؤت افریقہ میں عیسائیوں کے اترازہ سے مگر ان کو ایک لائیگرین سے اظہار الحق میں گئی اور اس کتاب نے ان کی پوری زندگی بدل کے رکھ دی اور ساری زندگی وہ پھر جو مناظرے میں انمولو رہے ہیں تو یہ کتاب ان کی بنیاد کے طور پر رہی ہے ہمیشہ سے تو اس کتاب نے بہت سارے علماء اکرام بھی پیدا کیا ہے اس کتاب نے بہت سارے لوگوں کا ایمان بھی محفوظ کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اردو ترجمہ کر کے اردو عدم میں اضافہ کیا ہے اور اردو ترجمہ کر کے اردو سپیکنگ لوگوں میں عیسائیوں کے تبلیئی اثرات کو کم کیا ہے اس کا کریڈٹ علماء دیوبند کو جانا چاہیے مفتی محمد شفیق ہو جائے گا مولانا اکبر علی صاحب ہو جائے گا مولانا مفتی تک اسمانی صاحب ہو جائے گا کہ انہوں نے اتنی بڑی خدمت کی ہے اس کا اردو ترجمہ کر کے شرع تحقیق کر کے اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ روزہ قیامت ان کی شفاعت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے مستفیض ہونے کے لیے یہ علمی کام بہت ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے وہ جس کو چاہے جس مسئلہ سے چاہے اٹھا کے اپنی دین کی سربلندی سربلندی کے لیے اس سے کام کروا سکتا ہے تو یہ کہ اس کا بنیادی اور بیسک انٹرڈکشن تھا اس حرال حق کا مگر یہ ہے کہ اس کتاب سے وہی جنونلی فائدہ اٹھا سکتا ہے جس کی اپنی انڈرسٹیننگ آف اسلام پیور ہو گہرائی کے ساتھ ہو اور جس کا جو صرف یہی پڑھ کہ یہی نہ سمجھے کہ اب یہی سب پوچھا کیا منتا ہے نہیں ایسے ہزار ہاں مسائل ہیں کرشانیٹی کے اندر بھی اور اسلام کے اندر بھی مسائل سے مراد سوری ایسے موضوعات ایسے ہزار ہیں کرشانیٹی کے اندر بھی اور اسلام کے اندر بھی جس پر دسکشن کرنے کی ضرورت ہے جس پر ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہے جس پر مزید لکھ کر کلیریٹی کے ساتھ جیسے ایک بڑا شاندر موضوع ہے جس پر مولانا نے ٹچ نہیں کیا اور کسی بھی مناظر نے ٹچ نہیں کیا وہ یہ ایمان اور عمل کا بہامی تعلق یعنی کرشانیٹی میں یہ ہے کہ آپ بعض قاتل یہ لکھتے ہیں کہ آپ ایمان کے وسیلے سے نجات پا جائیں گے اور بعض قاتل یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے عمال نہیں ہوں گے ایمان ہوگا تب بھی جنت میں چلے جائیں گے تو ایمان اور عمال کا بہامی تعلق کیا ہے اور ایمان اور عمال میں وہ کیا چیز بیسز بنے گی آپ کی نجات کا یہ بڑے شاندار کونسپٹ ہے موروسی گناہ کا تصور ہے پھر قرآن پاک کے اوپر اگر فوکس سٹیڈی کریں تو صرف وہ قرآن پاک کی آیات جس میں کرشانیٹی ڈسکس ہوئی ہے اس کو اب ہمارے مفسرین نے جب لکھا تھا تو اپنے اپنے علاقے اور اپنے اپنے دور کے لئے لکھا تھا مگر آج کے موضوعات کو آج کے معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن پاک کی وہ آیات جس میں کرشانیٹی ڈسکس ہوئی ہے یا دوسرے مذہب ڈسکس ہوئی ہیں بالکل سوز کرشانیٹی اس کی نئے سرے سے تفصیل لکھنے کی ضرورت ہے اور تفصیل بھی اس طرح سے لکھی جائے کہ ہمارے مفسرین جو ہیں وہ بعض ایسے فرقوں کا ذکر کر دیتے ہیں کہ اب ان کا وجود ہی نہیں ہے مگر ان کے دور میں ان کا وجود تھا اب جو جیسے مورمن فرقہ ہے جہوہ ویٹنسز ہیں وہ بھی ایک فرقے ہیں عیسائیوں کے عیسائی ان کو نہیں مانتے تو ان کی تعلیمات کو بھی قرآن پاک کے عقائد اور نظریات کی روشنی میں دیکھنا چاہئے مفسرین کو جو اس دور کے مفسرین ہیں بعض قرآن پاک کے آیات ایسی ہیں کہ اس کا مانہ اور مفہوم آج کے بعد فرقوں کی تعلیمات کی روشنی میں پتہ چل رہے گا کہ قرآن نے ایک بات کہ دی اور عیسائیوں نے کہا کہ یہ قرآن بات بلکل نہیں کہی تو یہ ذہن میں رکھنا چاہئے کہ ہمارے ہاں بھرے سگر پاک وہند میں پروٹیسٹنٹ کرسچینٹی کا غلبہ زیادہ ہے یہ کتاب بھی مولانا رحمت اللہ قرآن بی نے فرمائی تھی کہ یہ میں نے پروٹیسٹنٹ کرسچینٹی کے لئے لکھی ہے کیتھولک کرسچینٹی میں بیشمار ایسی رسومات ہیں جو ہمارے بریلوی مسلک کے جس سنی ورڈ ہیں مسلمانوں کی اس کی بیشمار رسومات سے مماثلت رکھتی ہیں تو محض مماثلت رکھنے سے بعض دوسرے نکتہ نظر کے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ آپ نے عیسائیوں سے لئے ہیں چلتا چلا آرہا ہے اس کے بعض رسومات کی اگر سیمیلیریٹی کرسچن سیمیلیریٹی سے ملتی ہے تو اس کو ایکسپلور کرنا چاہیے اس میں ڈیفرنس کو مینٹین رکھنا چاہیے اس کو ڈیفرنس کو ایکسپلین کرنا چاہیے بیشمار ایسی عقیدے کے سوشیالوجی کے تھیولوجی کے ہسٹری کے بیشمار ایسے موضوعات ہیں جو ان کتابوں میں ڈسکس نہیں ہوئے وہ فردر آگے سٹیڈی کرنے کی ضرورت ہے اسی طرح ایسی طرح ایسی طرح اسلامی نکتہ نظر سے اب تفصیل بھی لکھ سکتے ہیں یعنی اس میں آپ قرآن پاک کی آیات کو منتر نظر رکھتے ہوئے ایسی طرح ایسی طرح ایسی طرح جو اس وقت ایویلیبل ہیں آپ یہ ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ حضرت تیسل اسلام میں جو کچھ آج ایویلیبل ہیں اینا جیلی اربا کی اندر آپ کی اکوالات کی شکل میں اس میں سے کتنا اسلام کے قریب اور کتنا اسلام کے دور ہے اس طرح انقلاب کا کانسپٹ ہے کہ معاشرے میں انقلاب کیسے لے کے آ جائے یہ بھی کانسپٹ ہے جو کرشن مسلم ڈائیلاغ میں ڈسکس ہو سکتا ہے آج ہم بات کرتے ہیں ہیومر رائٹس کی ایکوالٹی کی عورتوں کی حقوق کی یہ موضوعات جو ہیں ان کتابوں میں ڈسکس نہیں ہو گئے تو یہ کتابیں بیسک انڈرسٹیننگ کو پرموٹ کرنے میں اور آپ کے اقیدے کو تحفظ دینے میں شاندار ہیں مگر زندگی تو آگے چل رہی ہے نا زندگی کو آگے چلانے کے لیے باقی جو موضوعات ہیں جو اگنورڈ ایریاز ہیں ہمارے جو کرشن مسلم ڈائیلاغ میں ڈسکس ہونے چاہیے وہ بھی آگے منظریں آم پہ آنے چاہیے تو یہ آج ہمارا ایک تفسرہ تھا اظہرالحق پہ بائبل سے قرآن تک اور انشاءاللہ باقی اور کتابوں کے تفسرے کے ساتھ بھی ہم آپ کی ختمت میں حاضر ہوں گے بہت بہت شکریہ تینکیو